بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایزی پیسہ کے حوالے سے آپ لوگ کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ آج اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں پھر ایزی پیسہ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہے آپ لوگ اس اپلیکیشن میں جو ہے unlimited account ایک موبائل میں بنا سکتے ہو موبائل آپ لوگوں کا بلاغ نہیں ہوگا clone بھی کر سکتے ہو unlimited account بھی بنا سکتے ہو کسی اور موبائل میں sim ہو وہ طریقہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے موبائل میں کس طرح بنا سکتے ہو اور جن لوگ کے پاس application install نہیں ہو رہی ہے ان کو بھی میں یہ طریقہ بتاؤں گا تو میں جیسی آپ لوگ کو ورسپ پہ application send کروں گا آپ لوگ کے سامنے ہی اس طرح کا interface آئے گا آپ لوگوں جب یہاں پہ click کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس سب سے پہلے مسئلہ جو آتا ہے یہ وہ یہ والا آتا ہے you may not have proper application تو یہاں پہ آپ لوگ کو میں بتاؤں یہ ہم نے zip file بنائی ہوئے zip file بنائی ہوئے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے play store سے ایک application download کرنی ہے میں آپ لوگ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے search کرنے r a r r a r آپ لوگ search کریں گے یہ سب سے اوپر والا یہ میں نے search کی اور یہ آپ لوگوں نے install کرنا ہے تو میں یہاں سے اسے install کرتا ہوں دوستو یہ application ہم نے خود کی بنائی ہوئے آپ لوگ مجھ سے ویٹس اپ پہ لے سکتے ہیں اس کے کوئی charges نہیں ہے میں اسی پیسہ کی بات کر رہا ہوں یہ r a application یہاں پہ ہمارے پاس install ہو چکی ہے تو جیسے ہی اب آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں install ہو چکی ہے آپ لوگوں نے اب جانا ہے ویٹس اپ پہ جہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے application send کی ہوگی وہاں پہ آپ لوگوں نے application پہ click کرنا ہے جیسے آپ لوگ click کریں گے آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح interface آئے گا یہاں سے آپ لوگوں نے اسے allow کرنا ہے اور یہاں آپ لوگوں کو دوبارہ سے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد یہاں پہ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں up one level یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے zip والا یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے سب سے top والا جو option ہے تو یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں دیکھئے پیسہ کا sign ہمارے پاس یہاں پہ open ہو چکا ہے تو یہاں سے ہم اس پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے ساری setting کی permission جو ہے یہاں سے اب allow کرنیے تو یہاں سے setting پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں سے permission sub کو on کر دیتے ہیں تو یہاں سے on کرتے ہیں on کرنے کے بعد یہاں سے bake جاتے ہیں اور دیکھئے یہیزی پیسہ ہمارے پاس یہاں پہ installing شروع ہو گئی ہے تو یہاں سے اسے کرتے ہیں install تو یہ ابھی ہمارے پاس install ہو رہی ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھے تو یہ امید کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پر نہیں آئے گا یہ application ہمارے پاس یہاں سے install ہو چکی ہے یہاں سے میں open کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو application یہاں پہ install ہو چکی ہے اب میں یہاں سے آپ لوگ کو direct clone بنا کے دکھاتا ہوں clone میں میں اپنا application لاغن کروں گا اور دوبارہ سے آپ لوگ کو referral بھی بنا کے دکھاؤں گا دیکھاؤں گا کہ invitation accept ہوتا ہے کہ نہیں جب آپ لوگ clone بناو دوستو تو آپ لوگ کو میں نے ہر بار یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ net off کر کے clone بناو تو آپ لوگ net off نہیں کرتے اور بار بار پھر screen shoot جو ہے لے کے مجھے send کرتا ہوں یہ data میں نے off کیا اب میں clone کو کرتا ہوں open open کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے tick پہ دو تین دفعہ سے click کر کے finish پہ click کرنے click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے easy payseye application کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگ کو نظر آرہے clone number یہاں پہ آپ لوگ جتنے مرضی clone بنا سکتے ہو اگر زیادہ بنانا چاہو تو bench clone پہ click کر کے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے نمبر لکھ کے جتنے آپ لوگوں نے بنانا ہوں لکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں single clone بناؤں گا ٹھیک ہے ایک ہی یہاں پہ میں کوئی changing نہیں کروں گا یہاں سے میں کرتا ہوں اسے ok تو یہاں سے ok کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے icon icon color icon جو ہے اس کو میں توڑا سا change کر دیتا ہوں تاکہ توڑا سا مختلف رہیں اور یہاں یہ نیچے جو badge والا option ہے اس پہ بھی میں یہاں پہ آج جو کچھ new ہی لکھ دیتا ہوں اب اس کے بعد یہاں نیچے جو previously والا option ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے change android id پہ click کرنا ہے change android id اور یہاں سے random کر کے یہاں سے آپ لوگوں نے کر دینا ہے ok اس کے بعد یہاں change imi ٹھیک ہے دوستو ime جو ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے random کرنا ہے ساتھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے imsi اس کو بھی آپ لوگوں نے random کر کے یہاں سے کر دینا ہے ok تو یہاں اس کے بعد نیچے جو option ہے hide sim and operator info اس کو بھی آپ لوگوں نے open کرنا ہے ساتھی change wi-fi make address اس کو بھی آپ لوگوں نے open کرنا ہے اور random کر کے ok کر دینا ہے ساتھی change bluetooth make address اس کو بھی آپ لوگوں نے random کر کے ok کر دینا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اور کوئی setting نہیں ہے اوپر سے آپ لوگوں نے cross کر کے بیگ جانے اور سب سے نیچے آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے cloning option cloning option پہ آپ لوگوں نے click کر کے سب سے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہے cloning mood اس کو آپ لوگوں نے manifest پہ کرنا ہے click manifest پہ click کر کے آپ لوگوں نے اس کے بعد skip natio library پہ click کرنا ہے skip natio library پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے google play service workaround اس کو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے open open کرنے کے بعد یہاں اور کوئی سیٹنگ نہیں ہے تو یہاں اوپر سے آپ لوگوں نے کرنا ہے cut اس کے بعد یہ ایک اور سیٹنگ رہ گئی ہے storage option پر آپ لوگ نے klick کر کے یہ آپ لوگ کو نظرا رہے redirect external storage اس پر آپ لوگوں نے کرنا ہے click اور یہاں سے کرنا ہے enable enable کرنے کے بعد یہاں سے کرنا ہے ok ok کرنے کے بعد یہاں اوپر سے آپ لوگوں نے clone کرنا یہاں سے start کر دینا ہے تو یہاں سے کرتے ہیں allow اور یہاں سے کرتے ہیں don't show again اور ok یہ کلوننگ ہمارے پاس یہاں پہ سٹارڈ ہو چکی ہے آج کی ویڈیو دیکھئے دوستو اسی پیسہ کے حوالے سے ہر لحاظ سے آپ لوگ کے لیے مفید رہے کیونکہ آپ لوگ unlimited اکاؤنٹ اس کے ترو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو یہ کلون ہمارے پاس یہاں پہ بن چکا ہے تو کلون کو یہاں سے ہم کرتے ہیں انسٹال اور جیسی انسٹال ہوتی ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ انسٹال ہو چکی ہے میں آپ لوگ کو اپنے موبائل کے سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں یہ جو original application ہے اور یہ جو ہم نے کلون بنایا ہوئے تو اس کلون میں میں جو ہے اپنا original account یہاں پہ login کرتا ہوں اور آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس اس time account میں کتنے پیسے ہیں اور invite کا جو option ہے وہ بھی آپ لوگ کو یہاں سے سمجھاؤں گا تو یہاں سے میں کرتا ہوں الاؤ الاؤ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنا number یہاں پہ type کر دیتا ہوں number میں hide کر دوں گا دوستو کیونکہ کوئی security ہوتی ہے secrecy ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں سے تھوڑا hide کر دوں گا یہاں سے میں کرتا ہوں proceed پہ click proceed پہ click دوستو data ہمارا آفتہ تو data on کر دیا ہے اور یہاں سے proceed پہ click proceed پہ click کرنے کے بعد یہ timer اب ان کا جو ہے ایک منٹ کا ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا cut کر کے آپ لوگ کو آخری stage پہ لے کے جاتا ہوں یہ دو سیکنڈ رہ گئے دوستو اب دیکھئے دوستو یہاں سے آپ لوگوں نے کرنا ہے verify on call پہ click تو یہاں سے کرتے ہیں ہم verify on call پہ click اور یہاں سے کرتے ہیں الاؤ الاؤ کرنے کے بعد یہ timer دوبارہ سے چل چکا ہے یہاں پہ call آپ لوگوں کو اسی time بھی آ سکتی ہے اور تھوڑا سا 10-15 second بھی لگ سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 10 second سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں call receive نہیں ہوئے تو تھوڑا سا wait کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پہ call receive ہوتی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا wait کرتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر ہمیں call receive ہو چکی ہے تو یہاں سے میں ایک call کو کرتا ہوں accept accept کرنے کے بعد یہاں سے میں pin code یہاں پہ لگا دیتا ہوں pin code لگانے کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس اس time 2115 روپے موجود ہے اور last transaction میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ last transaction 12-14 p.m. پہ مجھے 30 روپے کا cash back receive ہوا ہے اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ referral کس طرح بنا سکتے ہو اور invite کر کے پیسے کس طرح کما سکتے ہو تو میں نے اپنا link پہلے سے ورڈس اپ پہ شیئر کی ہوئے تو میں وہاں link پہ جاتا ہوں اور یہاں سے میں کرتا ہوں اس link پہ click تو جیسے ہی میں click کرتا ہوں یہاں پہ دوستو آپ لوگوں نے غور کا نہیں ہے یہ جو دائرہ گھومہ ہے میں دوبارہ سے link پہ click کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ پر سے میں واپس جا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے دوستو یہاں پہ جیسے آپ لوگ link پہ click کریں گے یہاں پہ دیکھئے دوستو یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور یہ دیکھئے دوستو اگر آپ لوگ کے پاس direct play story ہے جیسے یہ open ہو گیا تو پھر آپ لوگ کا referral accept نہیں ہوگا آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنے آپ لوگوں نے دوبارہ سے link پہ click کرنے دیکھئے میں یہاں پہ دوبارہ سے click کرتا ہوں جب یہ دائرہ صحیح طرح یہ دیکھئے دوبارہ سے open ہو گیا اب یہ دوبارہ accept نہیں ہوگا اب ایک دفعہ پھر سے میں try کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے یہ کر رہا ہوں بار بار یہاں سے میں کرتا ہوں اس پہ دوبارہ سے click اور یہاں پہ دیکھئے دوستو یہ دائرہ اب گوم گیا ہے اس کا مطلب ہے اب ہمارا referral یہاں پہ accept ہوگا اب یہاں پہ میں وہ number link دیتا ہوں جس پہ میرے account بنانا ہے تو یہاں پہ میں number link کے لکھ رہا ہوں یہاں پہ وہ number 816 اور 776 یہاں سے کرتا ہوں proceed پہ click تو مسئلہ تو وہی والا ہے لیکن یہ number جو ہے اس موبائل میں اب موجود نہیں ہے اب کیا کریں گے دوستو اب میں آپ لوگوں کو کیمرہ آن کر کے دکھاتا ہوں جس موبائل پہ میں account بنا رہا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ OTP ہمیں اس موبائل پہ receive ہو ہوا ہے اس موبائل میں آپ لوگوں نے یہ ایک جو ہے code ہے یہ type کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے keypad پہ جا گئے یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے star 002 star اس کے بعد جس number پہ آپ لوگ account بنا رہے ہو وہ لکھ کے آپ لوگوں نے hash پہ click کر کے یہاں سے dial کر دینا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کی call جو ہے اس number پہ forward ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو call forward register یہ successful ہو گئے دیکھئے دوستو یہاں پہ call ہماری جو ہے اب اس موبائل میں جو sim ہے اس کی call جو ہے میرے number پہ آئے گی جس موبائل میں میں account بنا رہا ہوں یہاں سے میں کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ سے easy page کی طرف جاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ 7 second یہاں پہ ابھی رہ چکے ہیں تو یہاں پہ میں توڑا سا wait کرتا ہوں یہ time پورا ہوتا ہے تو میں اب دیکھئے دوستو اب یہاں سے ہم کریں گے verify on call پہ click تو یہاں سے کرتے ہیں الاؤ اور دیکھتے ہیں کہ اب call ہمیں receive ہوتی ہے کیونکہ ہم نے forwarding لگا ہوا یہ آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس number پہ جو call جانی تھی وہ میرے number پہ receive ہوئی ہے اور یہ دیکھئے دوستو account ہمارا جو ہے آگے کی طرف جا چکا ہے اب میں یہاں پہ ID card number اور issue date ڈال کے جو ہے آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ referral یہاں پہ accept ہوگا 100% accept ہوگا اگر آپ لوگ اس طرح سے account بناو اگر آپ لوگ mistake کروگے اتنی details سے سمجھانے کے بعد بھی آپ لوگ mistake کروگے تو پھر اس کا میں آپ لوگ کو ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہے ID card number لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے issue ID card کا جو issue date ہے تاریخ عجرہ وہ آپ لوگوں نے لکھ کے یہاں سے کرنا ہے next next پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ account یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ابھی یہاں میں کہہ رہے ہیں کہ اپنا pin جو ہے create کر لے تو یہاں سے اوپر سے pin create کر کے نیچے سے confirm کر کے create your pin پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد اسے مزید اور information مانگی جائے گی آپ لوگوں سے پھر bird place اور بھی کچھ کچھ یہ پوچھ سکتے ہیں تو یہاں سے mother name کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ سب سے top والا ہی ہے بشران بی بی ہے تو یہاں سے میں اسے کرتا ہوں verify verify کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے دوستو یہاں سے میں کرتا ہوں دوبارہ سے اسے login login کرنے کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو invitation یہاں پہ accept ہو چکا ہے یہاں پہ میں کرتا ہوں اب آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میں اب load کرتا ہوں اور اپنا original account دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس invitation accept ہوتا ہے کہ نہیں تو یہاں سے میں table پہ یہاں سے click کرتا ہوں اور یہاں سے میں اپنے number پہ یہاں سے کرتا ہوں load تو یہاں سے آپ number میں نے لکھ دیا اور یہاں سے network select کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنے کسی بھی network پہ آپ لوگ load کر سکتا ہوں یہاں سے میں 50 اور یہاں سے میں کرتا ہوں اب load اور یہاں سے confirm کر دیتا ہوں confirm کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے دوستو load یہاں پہ ہو چکا ہے اور دیکھئے اب میں آپ لوگ کو اپنا original account بھی دکھاؤں گا کہ referral ہمارا accept ہوا ہے کہ نہیں تو یہاں سے میں تھوڑا سا bake جا کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اپنا original account یہاں سے میں اپنے original account account کو open کرتا ہوں یہ آپ لوگ کے پاس یہ والا option بھی آ سکتا ہے update اس کے لئے آپ لوگ نے کیا کرنے application کو close کر کے آپ لوگ نے اپنے mobile کا net off کر کے دوبارہ سے application کو آپ لوگ نے open open کرنے کے بعد یہاں سے confirm کرنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے اپنا net on کر دینا net on کرنے کے بعد sign in اور یہاں سے آپ لوگ نے اپنا pin لگا دینا تو یہاں پہ pin لگانے کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پہلے 215 رہا تھے اب 225 رہا ہوں گئے سو روپے مزید اضافہ ہوئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک بچ کے گیارہ منٹ پہ invitation ہمیں accept ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے unlimited account بنا سکتے ہو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو پہ لائک